کہ ایک ہیجان ہے جو اس وقت آج جس تکرری کا پروسس کا آغاز ہوا ہے ایک ہیجان برپا کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے جو حربیں استعمال کر رہے ہیں یا اقتدار کی جدائی میں اور اس غم میں جس طرح وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں وہ اپنے تمام تر جو حربیں جو ہیں اس سے ملک کی قوم کی وحدت کو نقصان پنچا رہے ہیں اداروں کی عزت اور اترام کو نقصان پنچا رہے ہیں انہی اداروں نے چار سال تقریباً غیر مشروط ان کو سپورٹ کیا ہے میں یہاں پہ کیٹیگورکلی جو ہیجان ہے اس کو سبسائیڈ کرنے کے لیے کہوں گا کہ آج منسٹری اف دفاع کو وزیر اعظم کا خاتمہ سول ہوا اور وہ خد جو ہے کمیونیکیٹ جی ایش کیو کو ہو گیا ہے انشاءاللہ تعلیٰ ہو سکتا ہے کل جو ہے یا پرسوں یا ایک دو روز یا تین روز میں یہ سارے کا سارا مرلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا اور یہ جو ہیجان جو ہے یہ سبسائیڈ کر جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعلیٰ عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے جو دو ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعلیٰ رولنگ اشرافیہ جو ہے حکمران اشرافیہ کے افراد ہیں جو ہم انڈیویجیلز جو ہیں جو رولنگ اشرافیہ بناتے ہیں کہ اس طرح کا شخص جو ہے وہ برسر اقتدار کس طرح ہے یہ بات نہیں کہ توشہ خانہ سے لوگوں نے پہلے توفے نہیں لیے پہلے بھی توفے لیے ہیں ہر حکومت میں لیے ہیں ہماری حکومت میں بھی لیے ہیں اسے پہلی حکومتوں نے لیے ہیں پچھلے پچاس ساٹھ ستر سال کا پورا ریکارڈ ہے لیکن توفے بیچنے والا بندہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے بیچتا تھا پھر اس کے بعد جو ہے خزان میں پیسے جمع کراتا تھا جو تاریخیں ہیں بیچنے کی اور جمع کرانے کی وہ بات ثابت کرتی ہیں میں بار بار جو ہے کہتا ہوں کہ مقدمہ کرو عدالت میں جاؤ خالی بڑھ کے نہیں مارو جو ممبران ہیں یا جو حکمران اشرافیہ سے جن کا تعلق ہے جن کے پاس کسی نہ کسی دور میں اس ملک کی حکمرانی رہی اس میں صرف سیاستدان جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے اس میں باقی تمام تر جو کامپننٹس ہیں ہمارے پاور سرکچر کے سارے کے سارے ذمہ دار ہیں اور اس شخص کو باوجود تمام باتوں کے there is a large number of supporters he has in this country اس کو deny نہیں کیا جا سکتا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس شخص کو برداش کرنا یا اس کو لیڈر تسلیم کرنے والے لوگوں کا کیا مارلز ہوں گے یہ لفظ کہتے ہیں کہ کم از کم روک دو سکتے تھے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ جو آئینی اقدام اٹھا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے دعوت ہے گناہ دے رہے تھے کہ بھئے یا انٹروین کرو اور یہ میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکو اور میرا اقتدار بچاؤ انتظام اور انسرام جو ہے اس ملک کا جن کے ہاتھ میں ہے کیا وہ یہ چیز اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پچھتر سال میں اس ملک کے ساتھ پیچویٹی میں اگر کسی کی حکمرانی رہی ہے تو بیروکریسی کی رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو میں بعد میں لاتا ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہے ہینڈ ان گلوز ویڈ ایسٹیبلشمنٹ ویڈ پولیٹیکل گورننٹ آپ میڈیا دیکھیں صبح سے ایک ہیجان ہے کہ جی سمبری آگئی سمبری آگئی سمبری چلے گئی نام آگئے ڈوزیر چلے گئے ڈوزیر آگئے جناب سویکر دس پرسنٹ آف کمیرشل ٹائم پبلک سروس میسیجز کے لیے مختص ہے پیمرہ کا لاؤ ہے پیمرہ اس کو انفورس نہیں کر رہا اس کے بعد ہماری ہماری اسٹیبلشمنٹ چار دفعہ ٹیک آور پاکستان میں کیا ہے انہوں نے پینتی سینتی چھتی سال جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی کی ہے گیارہ سال ایوب خان کے تین سال یایہ خان کے دس گیارہ سال جنرل زہا کے اور آٹھ ناؤ سال جو ہے آپ جنرل مشرف کے لگا آج جس یہاں پہ بھی یہ کھڑے ہیں ان حکمرانیوں کی بھی جو تیرہ چتیس سنتیس سال کی ہے ان کی ذمہ داری بھی ہے پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی نہیں لیکن انڈائریکٹ حکمرانی جو ہے بائی منجمنٹ جو ہے کرتے ہیں ایک ہی آج کل ایشو ہے کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان میں اس ملک میں بہت دفعہ آرمی چیف جو ہے آئے چلے گے ریٹائر ہوئے اداد کا پیج نہیں ہے یہاں پہ صرف آئین اور قانون کا پیج آئے اور ہم اس پیج بے ایک ہیں تمام اداروں کو اس پیج بے ایک ہونا پڑے گا موسیقی